رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر توڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی فرما برداری کرو تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے گی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی اور بچ سلوکی کو حرام کر دیا ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی خدمت و عطاعت سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کا حق ادا کرتے رہو قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا حضرت امام علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہو امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑاپے میں تم ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا بو علی سینہ نے کہا اپنی زندگی میں محبت کے سب سے عالی حصال میں نے تب دیکھی جب سیب چار تھے اور ہم پانچ تھے میری ماں نے کہا مجھے سیب پسند ہی نہیں ہے باپ کی موجودگی سورج کے ماند ہوتی ہے سورج گرم ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرہ چاہ جاتا ہے کبھی نہ وقت ملے تو اپنے والدین کی چہروں کی طرف دیکھنا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں ماں کے بنا پورا گھر بکھڑ جاتا ہے پر باپ کے بنا پوری دنیا ہی بکھڑ جاتی ہے کہتے ہیں مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا بڑھتا ہے بھئیہ ایک باپ اپنی کتاب میں لکھتا ہے میرا بیٹا اس وقت تک میرا بیٹا ہے جب تک اس کو بیوی نہیں مل جاتی اور میری بیٹی اس وقت تک میری بیٹی ہے جب تک میں دنیا سے نہ چلا جاؤں موسیقی